اسلام علیکم ناظرین ٹوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت بننے کے بجائے ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جس کی سروائیول مشکل ہے دیکھیں عوامی سپورٹ تو مل سکتا ہے جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ٹوٹل پچیس کروڑ عوام ہیں شاید پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں پچیس کی پچیس کروڑ ان کی ہے حقائق ہاں سنگل پارٹی پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ مر پڑے اس دفعہ دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھارہ میں نہیں دوہزار اٹھارہ میں تقریباً ستر لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو دوسروں سے لے کر ڈالے گئے تھے ایک کروڑ کے قریب ان کے ووٹ تھے اور ستر لاکھ کے قریب ووٹ ان کو ڈالے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں یقیناً دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ جو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ تھا وہ انہوں نے بنا لیا تھا ووٹ سنگل پارٹی لارجر سنگل پارٹی پی ٹی آئی تھی جبکہ ان کو بلے کا نشان بھی نہیں دیا گیا تھا اور انتظامیہ نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا تھا اس کے باوجود عوام نکلے اور عوام نے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی سپورٹر کو ووٹ دیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ان کی تعداد پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ سنگل لارجر پارٹی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اگر سات کروڑ ووٹر ہیں تو چھے کروڑ ان کے ہیں اور ایک کروڑ میں باقی سیسی جماعتیں بٹی ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں حقائق کو دیکھئے سمجھیں آپ ایک کروڑ ستر لاکھ ہیں سات کروڑ ریجسٹر ووٹ ہیں یعنی ووٹ ڈلے ہیں بارہ کروڑ سے زیادہ ریجسٹر ووٹ ہیں سات کروڑ ووٹ ڈلے ہیں آپ کو ایک کروڑ ستر چلیں دو کروڑ آپ کو مل گئے لیکن پاقی پانچ کروڑ جو ہیں وہ آپ کے مخالفین ہیں چاہے وہ پیبلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو جے ای و آئی ہو این پی ہو ایم چوم ہو وہ آپ کے خلاف گئے ہیں مطلب اتنی بڑی تعداد عوام کی آپ کے خلاف ہے اور اٹھارہ کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا وہ کس کے ساتھ ہیں اس کا تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا لیکن پتہ نہیں کیوں عمران خان یا ان کے لیڈرز بیٹھ کر ٹی وی پہ یا ان کے جو ورکر یا سوشل میڈیا کہ پوری عوام ان کے یا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ عوام کی ایک اکثری ہے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ آپ کو ملے ایک زمانہ تھا پی ایم ایل این کے ووٹ ہوتے تھے ایک روڑ چوبیس لاک پچیس لاک ایک زمانہ ایسا آیا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ تھے لیکن انڈیویجویل بیسیس پہ سمجھ نہیں کی کوشش کریں انڈیویجویل بیسیس پہ کہ پی ایم ایل این کا ووٹ ایک روڑ چوبیس لاک ہے تو پیپلز پارٹی کے نوے لاک دوسروں کے ساٹھ لاک کسی کے چالیس لاک کسی کے پچاس لاک کسی کے نوے لاک اسی لاک لیکن ایک روڑ چالیس لاک ایک روڑ چوبیس لاک پی ایم ایل این کے سنگل پارٹی ضرور پی ایم ایل این لیکن باقی پی ایم ایل این کے اگینسٹ اگر الیکشن لڑے ہیں اور اگینسٹ کڑے ہیں تو وہ سب ملا کر تو پی ایم ایل این سے زیادہ ہو گئے اسی طرح پی ٹی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک کروڑ ستر لاک ووٹ پڑ گئے چلے ملکل پڑ گئے آپ سے چیزیں سیٹے چھینی گئی غلط چھینی گئی دے دو بھائی یہ سیٹیں آپ کو مل گئی لیکن آپ کے ووٹ کتنے ہوئے پھر ایک کروڑ ستر چلے دو کروڑ لے لیں ریجسٹرڈ جو ووٹ ڈیلے ہیں وہ سات کروڑ تو پانچ کروڑ ووٹ جو ہیں وہ آپ کے ایگینس بھی تو ٹھلے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سنگل میجورٹی پارٹی ہیں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عوام کی اکثریت عوام کی بڑی تعداد آپ پچیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ پانچ کروڑ آپ کو اپوز کر رہے ہیں اٹھارہ کروڑوں میں پتہ نہیں کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ جو سائلنٹ ہیں بہت بڑی تعداد ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں لیکن جو ہاتھ میں اسی پہ بات کی جا سکتی ہے تو آپ سنگل پارٹی ضرور ہیں اب آپ لڑ رہے ہیں فوج سے آپ دمکی دے رہے ہیں فوج کو آپ کھلے عام آئی ایسائی کو جو ہے وہ پاکستان کی ایسی ایجنسی جو دنیا میں نمبر من ہے اور اس ایجنسی کے خلاف رو بھی ہے اس ایجنسی خلاف خات بھی ہے اس ایجنسی کے خلاف آپ کے کیجی بھی مثلا ایم ونس ایم آئی ایم آئی سکس بھی ہے دنیا کی بیشتر ایجنسی رو ہے انڈین وہ پاکستان کی ایجنسی آئی ایسائی کے خلاف ہے ہر وقت کوشش کرتی ہے کہ اس ایجنسی کو نشانہ بنایا جائے وہی کام آپ کر رہے ہیں آپ کھلے عام ان کے اہم ترین لیڈر جو کل تک کانسلر کا الیکشن نہیں لات سکتے جن کو سیاست کا ایک لفظ نہیں تھا عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد یہ بھکلا باہر آئے اور انہوں نے آ کر پی ٹی آئی پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد اب یہ پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈر بن گئے حالانکہ دو سال پہلے دیکھیں تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کا نام انشان نہیں تھا تو یہ وقت کے پیداوار ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں مرکزی لیڈر جو ان کی ہے اس کے سامنے آئی ایس آئی کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے فوج کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے اور پھر جب ہم سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں عمران خان تو فوج کے خلاف نہیں ہیں ہم تو کبھی فوج کے خلاف نہیں ہیں اور یہ ان کے سوشل میڈیا وی لاغرز اور باہر بیٹے ہوئے لوگ فوج آرمی چیف انسٹیوشن ادارے شہدہ اس کی تذلیل کرتے ہیں یہ کونسی سیاسی جماعت ہے کوئی بھی سیاسی جماعت اگر ایسی کرے گی چاہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو ایم چی ام ہو این پی ہو کوئی بھی اس حد تک جائے گی وہ اچھا نہیں کرے گی یہ ایک بات تہہ ہے کہ فوج اس ملک کی اہم طاقت ہے ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے آپ اس سے نہیں لگ سکتے آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے آپ آپ اپنے لئے پاؤں کات رہے ہیں کیوں کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی یہ چاہیں گی جو مخالفین ہیں کہ آپ فوج سے لڑیں اور بیک فوٹ پہ چلے جائیں ختم ہو جائیں بہت سے ایسے لوگ فوج سے لڑ کر ختم ہو گئے تو آپ کو دوسری سیاسی جماعتیں تو چاہیں گی لڑیں آپ فوج سے اور ختم ہو جائیں اور فوج کسی بھی صورت میں عمران کو معافی دینے کو تیار نہیں آپ کے ان عمل کو اور تقویت مل رہی ہے فوج اور مضبوط ہو رہی ہے اس بات میں میں بتا دوں اور وہ اس بات پہ اور کنونس ہو رہی ہے کہ یہ انتشار پارٹی ہے اور عمران خان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ اگر چھوڑتا ہے تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا ملک کی سیاسی ماحول تبا ہوگا ملک کے معاشی جو بوران ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ملک خطرات پہ جائیں گے تو عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ decided ہے اب تک decided ہے فوج آپ گالی بک لیں آج دبکی دے لیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نہیں لڑ سکتے آپ کے لوگ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں آپ کے لوگ جیل نہیں بڑ سکتے آپ کے لوگ سڑک بھی نہیں آسکتے یہ عمران خان کی موجودگی میں گولی چلی عمران خان پہ صحیح چلی غلط چلی میں اس پہ نہیں جاتا اس پہ پروگرام کر چکا ہوں لیکن کون سے لوگ نکلے کوئی نہیں ہے ان کے پاس یہ کوئی سٹریٹ پاورز نہیں ہے یہ کوئی جے ای وائی نہیں ہے یہ کوئی تحریک لبیک نہیں ہے یہ کوئی جماعت اسلامی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہیں ان کے ہاں خواتین ورکر نوجوان عمران خان ہیرو اور اس کے لئے مر رہے ہیں ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کبھی سیاست میں دنیا میں دیکھنے میں کوئی نہیں ملی لیکن کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے بھائی آپ اپنے لیڈر کو نکالنے کی کوشش کریں عدالتوں میں سیاست گھچ چکی ہے کیا ہے سیاستی فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے مکمل طور پر ایسے فیصلے جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون پر فیصلے نہیں دیں گے ہم اپنی پسند اور ناپسند پر فیصلے دیں گے ہم عمران خان کے حمایت میں فیصلے دیں گے عالی عدالتوں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن عالی عدالتیں یہ فیصلہ کرتے ہوئے کیا کر رہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کر لیں فیصلہ اگر آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا کون کرے گا فوج کرے گی نہیں کرتی غیر قانونی فیصلے سیاسی فیصلے پاپلر فیصلے نہیں کرتی حکومت کرے گی انتظامیاں کرے گی نہیں کرتی کیا کر لیں اب لڑائی اس نہج پہ پہنچا دیے پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے یہ جو مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اور جو پاکستان کے اس وقت عالی عدالتوں میں آئے وے ججز ہیں جو اس وقت کھل کر سیاسی فیصلے کر رہے ہیں پاپلر فیصلے کر رہے ہیں جس سے انصاف اور قانون کا تو تماشا ہو رہا ہے اس ادارے کی توہین ہو رہی ہے تذہیق ہو رہی ہے اور اس کی کریٹیبلیٹی گر رہی ہے لیکن یہ اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں کر لیں فیصلہ ایمپلیمنٹ کرا لیں اگر فوج نے فیصلہ کر لیا کہ جی حکومت کیونکہ وہ تو وفاقی منسٹر ڈیفنس کینڈر میں آتی ہے حکومت تک یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں جی ہم غیر قانون ہائینی فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا کرے گیا ہے عدالت تو اس وقت ایک جلو کسی وقت بھی پھر سکتا ہے کیونکہ بظاہر عالی عدالتوں میں ایک بڑی تعداد ایسے ججز کے آگئی ہے جن کے فیصلوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاپلر فیصلہ کر رہے ہیں سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ ٹکراؤں کی فیصلے کر رہے ہیں جس سے دوسرا ادارہ اس وقت تیار اس بات پر ہو چکا ہے کہ اگر یہ سیاسی فیصلے اسی طرح ہوتی رہے جس سے ملک کو نقصان پہنچا قوم کو نقصان پہنچا تو پھر جلو پھرے گا اور پھر یہ سب لائن آزر ہو جائیں گے یاد رکھیے گا اور تحریک انصاف تو پہلے ہی اپنے پاپے کلھاڑی مار چکی ہے اور روزہ نہ مار رہی ہے تو اس قسم کے ناروں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں پھر عمران خان کسی بھی صورت میں باہر نہیں آئیں گے یہ فیصلہ اب تک ہو چکا ہے تو اگران شوید دیجئے اللہ حافظ